اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات ہر دور میں انتہائی قابل اعتبار اور مثالی رہے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کی چینی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت متحدہ عرب امارات کے قومی دن پر وزیر آزم شہباز شریف کی مبارک بات وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے اقدامات پر غور وزیر آلہ پنجاب کے خلاف وقتی طور پر ادم اعتماد کی تحریک نہ لانے کا فیصلہ وزیر آزم شہباز شریف کا لاہور میں قیام دو سے تین روز پر مشتمل ہونے کا امکان آرمی چیف جنرل آسم منیر سے سعودیہ عرب اور یو اے ای کے سفیروں کی ملاقات سعودیہ سفیر اور متحدہ عرب امارات کے سفیر کا جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور بہم دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا دہشتگردی کی نئی لہر حکومت کو ناشنل سی ٹی ڈی بنانے کی تجویز دے دی گئی ناشنل سی ٹی ڈی ملک بھر میں کاروائیاں کر سکے گی ناشنل سی ٹی ڈی کے لیے ابتدائی طور پر دو ارب روپے کا تخمینہ ہے آزم سواتی بلوچستان پولس کے ہاتھوں گرفتار رات و رات کچھ لاکھ جیل منتقل عمران خان نے سینیٹر آزم سواتی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا بلوچستان میں بھی آزم سواتی کے خلاف متانازہ ٹویٹ پر ایف آئی آرز درج ہیڈنائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آزم سواتی اگلی آزم سواتی دیگری کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم یا شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بھامی تعلقات ہر دور میں انتیاہی قابل اعتبار اور مثالی رہے ہیں دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم میہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بھامی تعلقات ہر دور میں انتہائی قابل اعتبار اور مثالی رہے ہیں وزیر اعظم نے چائنہ کنسٹرکشن تھرڈ انجینئرنگ بیورو کے وفد سے ملاقات کی وفد کی سربراہی کمپنی کے وائس چیرمن تان گوفو کر رہے تھے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بھامی تعلقات ہر دور میں انتہائی قابل اعتبار اور مثالی رہے ہیں اس موقع پر میاں شہباز شریف نے چائنہ کنسٹرکشن تھرڈ انجنیرنگ بیورو کے وقت کا خیر مقدم کیا اور اپنے گزشتہ دورہ چین کے دوران کمپنی کے صدر سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا وزیر آزم نے کمپنی کے وائز چیرمن تان گوفو کی جانب سے پاکستان میں انفرا اسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں میں مزید سرمایہ کاری کے عظم کو سراہا انہوں نے چائنہ کنسٹرکشن تھرڈ انجنیرنگ بیورو کو پاکستان میں قابل تجدید خصوصاً شمسی تاوانائی کے منصوبہ جات میں بھرپور سرمایہ کاری کی دعوت دی وزیر آزم نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختلف اشیاء اتیا کرنے پر کمپنی کا شکریہ ادا کیا دوسری جانب وزیر آزم میاں شہباز شریف نے پاکستانی عوام کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو قومی دن پر مبارک بات پیش کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ دن بانیوں کے متحرک ویجن کی یاد دہانی کرتا ہے بانیوں نے اتحاد کے ذریعے ایک عظیم قوم کی بنیاد رکھی وزیر آزم میاں شہباز شریف نے کہا کہ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کو قومی دن پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے معاملے پر صدر مسلم لیگ نون اور وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے معاملے پر مشاورت ہوئی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پنجاب اسیمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے بعد پر صدر مسلم لیگ نون اور وزیراعظم شہباز شریف کے زیر سدارت پارٹی رہنماوں کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے اجلاس میں پنجاب اسیمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے معاملے پر مشاورت ہوئی میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کے خلاف ابھی وقتی طور پر ادام اعتماد کی تحریک بھی نہیں پیش کی جائے گی اہم ہنگامی اجلاس میں وزیراعظم کو پنجاب اسیمبلی میں نمبر گیم سے متعلق بریفنگ دی گئی جبکہ گورنر راج کے نفاظ کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اس موقع پر شہباز شریف کو ناراض پی ٹی آئر اکین سے رابطوں کے سلسلے میں آگاہی دی گئی علاوہ عزی وزیراعظم کو پنجاب اسیمبلی کے موتل لیگی ارکان کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے گورنر پنجاب کی طرف سے ابھی سمری نہیں بھیچوائی جائے گی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد اعتماد کا ووٹ لینے اور گورنر راج کے نفاظ سمیت تمام ممکنہ قانونی اور آئینی آپشنز پر مشاورت کی گئی قبل عزی وزیراعظم شہباز شریف آج صبح ہی اسلام آباد سے خصوصی تیارے کے ذریعے لاہور پہنچے تھے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں قیام دو سے تین روز پر مشتمل ہونے کا امکان ہے مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں اہم اجلاس ان کی رہائش کا موڈل ٹاؤن میں ہوا جس میں وفاقی وزراء سینئر لیگی رہنما وزیراعظم کے معاون خصوصی اور عراقین پنجاب اسمڈی شریک ہوئے جن میں حمزہ شہباز، رانہ سنہ اللہ، آزم نظیر تارر، خواجہ سعید رفیق، آہد چیما، آتا اللہ تارر، ملک احمد خان، عویس لغاری، خواجہ سلمان رفیق اور دیگر شامل تھے آرمی چیف جرنل آسم منیر نے سعودی عرب اور یو اے ای کے سفیروں سے الگ الگ ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہم دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا دیگر احوال اس سپورٹ میں آرمی چیف جرنل آسم منیر نے سعودی عرب اور یو اے ای کے سفیروں سے الگ الگ ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور باہم دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید اے الملکی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر حمات عبید ابراہیم سالم الزابی نے جی ایچ کیو راول پنڈی کا دورہ کیا جہاں دونوں برادر ملکوں کے سفیروں نے آرمی چیف جرنل سید آسم منیر سے الگ الگ ملاقات کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اباہم دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا حالیہ دشتگردی کی نئی لہر کے بعد نیشنل کوارڈینیٹرز نیکٹر آرائی تاہیر کی جانب سے حکومت کو نیشنل سی ٹی ٹی بنانے کی تجویز دے دی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹر آرائی تاہیر کی جانب سے حکومت کو نیشنل سی ٹی ٹی بنانے کی تجویز دی گئی ہے تجویز کے مطابق وفاق میں بھی نیشنل سی ٹی ٹی کے اپنے تھانے ہوں گے جبکہ صوبائی سی ٹی ٹی اپنے طور پر کاروائیاں جاری رکھ سکے گی میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ تجویز نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹر آرائی تاہیر کی جانب سے حکومت کو دی گئی جس میں کہا گیا کہ نیکٹر کے زیر نگرانی نیشنل سی ٹی ٹی وفاق کی سطح پر بنایا جائے جس سے نیشنل اور انٹرنیشنل کل ادم تنظیموں کے خلاف کاروائی موثر ہو سکے گی ذرائع کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نیشنل سی ٹی ٹی دہشتگردی کے خلاف ایک موثر ادارہ ہوگا حکومت کو تجویز دی گئی کہ وفاق میں بھی نیشنل سی ٹی ٹی کے اپنے تھانے ہوں گے اور صوبائی سی ٹی ٹی اپنے طور پر کاروائیاں جاری رکھ سکے گی جبکہ نیشنل سی ٹی ٹی ملک بھر میں کاروائیاں کر سکے گی ذرائع کے مطابق نیشنل سی ٹی ٹی کے اپتدائی طور پر دو ارب روپے کا تخمینہ ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نیشنل سی ٹی ٹی دہشتگردی کے خلاف ایک موثر ادارہ ہوگا تجویز میں کہا گیا ہے کہ نیشنل سی ٹی ٹی موجودہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت بنایا جائے پی ٹی آئی رہنما سینیٹر آزم سواتی کو کوئٹا پولیس نے گرفتار کر کے بلوچستان کی کچھلاک جیل میں منتقل کر دیا تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر آزم سواتی کو کوئٹا پولیس نے گرفتار کر کے بلوچستان کی کچھلاک جیل منتقل کر دیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے سینیٹر آزم سواتی کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے عمران خان نے اپنے ٹوئٹ میں سینیٹر آزم سواتی کے ساتھ انتقامی سلوک کی مضمت کرتے ہوئے اسے افسوس نہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کوئٹا پولیس ان کی جان کو خطرے میں ڈال کر لے گئی ہے واضح ہے کہ سینیٹر آزم سواتی کے خلاف علوچستان اور سندھ میں مقدمات درج ہیں جبکہ راول فنڈی جلسے میں تقریر کے بعد آزم سواتی کے خلاف کوئٹا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا جس پر انہیں کوئٹا پولیس نے گزشتہ شب حراست میں لے لیا ذرائع کے مطابق بلوچستان پولیس آزم سواتی کو رات و رات لے کر بلوچستان روانہ ہو گئی انہیں کچلاک جیل میں منتقل کر دیا گیا اداروں کے خلاف تزہیق آمیز تقریر کے کیس میں سینیٹر آزم سواتی کو کوئٹا میں درس مقدمے میں بھی گرفتار کرنے کا فیستہ اچانک سامنے آیا سینیٹر آزم سواتی کی گرفتاری سے قبل اسلام آباد کی مقامی عدالت سے اجازت ضروری ہے جبکہ گزشتہ روز عدالت نے آزم سواتی کو چودہ روز کے لیے جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا تھا درین اصنا آزم سواتی کے ہاندانی ذرائقہ کہنا ہے کہ ان کی طبیعت گزشتہ شب سے خراب ہے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک